پسند کی شادی نہ کروانا جرم بن گیا بیٹے نے باپ کو قتل کروایا اور پھر اس کی نماز جنازہ بھی پڑا ڈالی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں منظم پاکستان ناظرین اکرام ڈاکٹر شاہد صدیق جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماتیں انہیں بے دردی کے ساتھ فائر مار کر قتل کر دیا گیا تھا ابھی جو پولیس کی جانب سے لرزہ خیز انکشافات کیے گئے ہیں ان کے مطابق ڈاکٹر شاہد صدیق کو کسی اور نے نہیں بلکہ ان کے اپنے بیٹے قیوم نے مبینہ طور پر قتل کروایا قیوم پولیس کے مطابق پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا جس سے ڈاکٹر شاہد صدیق انکاری تھے اسی بات کا قیوم کو مبینہ طور پر رنج تھا اور اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر باپ کو قتل کروانے کا منصوبہ بنایا جنوری کے مہینے میں ڈاکٹر شاہد صدیق کو قتل کروانے کی مبینہ طور پر پچاس لاکھ روپے میں ڈیل کی گئی تھی جبکہ جو دوسرا حملہ کروایا گیا ہے وہ قریباً ایک کرو روپے سپاری دے کر کروایا گیا ہے ایک کار جمعہ کے روز نو بھائی کر پچاس منٹ سے ڈاکٹر شاہد صدیق کی ریکی پر تھی ریکی کرنے والی کار میں مبینہ طور پر قیوم ہی موجود تھا اس وقت قیوم اور اس کا دوست پولیس کی حراست میں ہیں ناظرین یاد رہے کہ جمعہ کے دن ڈاکٹر شاہد صدیق نے مستحق لوگوں میں رقم تقسیم کی گئی تھی ریکی کرنے والے یہ تمام مناظر نوٹ کر رہے تھے جنہوں نے موقع پا کر ڈاکٹر شاہد صدیق پر حملہ کیا اور بلاخر فائر مار کر انہیں قتل کر دیا یہ تھی پولیس کی جانب سے جو انکشافات کی گئے ہیں ان کی رپورٹ جیسے ہی اس کیس میں مزید اپ ڈیٹ آتی ہے وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے